مہاراج جی کے آج کے بشے شانگ میں رچھا سوتر پریوار کے سبی شدشیوں کا ہاردک شواگت ہے بابا جی کے بھگتوں کو رام رام کیچی سے دور کی لمبی آتراؤں میں ماں کو ہونے بالی کٹنائیوں کو درستگت رکھتے ہوئے ہم نے آپس میں نرے لیا کہ ماں کے پرواز کے لیے کسی ایسی جگہ پر جمین کا ایک ٹکڑا لے لیا جائے جو کیچی سے ادھیک دور بھی نہ ہو اور پرکرتی کے مدھ میں بھی ہو وہیں پر ماں کے لیے ایک چھوٹی سی کٹیا کا نرمار کیا جائے اس سنکلپ کو پورا کرنے میں شری کملیش بھنڈاری جی نے میرا ساتھ دیا اور ہم لوگ کسی سندر استھل کی خوج میں لگ گئے کماؤں کی نجدی کی پہاڑیوں میں کافی خوج بھی ان کے بعد ہمیں رانی کھیت کے نکٹ سونی بینشر میں ایک بھوکھنڈ مل ہی گیا جب اس بھوکھنڈ کو دیکھنے کے لیے سونی بینشر پہنچے تو وہاں ہوا کے جھوکوں کے ساتھ میرے کانوں میں سمیپ کے ہی ایک گاؤں میں آیوجت رام چریت مانس کے ساموہی گان کی دھونی شنائی پڑی میں نے اسے ایک سبح سنکیت سمجھا وہاں چاروں اور پراکرتک شندرتہ تھی اور سدھ واتاور تھا نکٹھی بھاگوان شب جی کا مندر کل کل بہتے جھرنے جنگل ہریالی سب کشما کے انکول تھا کملیش جی بینہ سمیہ نشٹ کیے بھوکھنڈ کے سوامی کے ساتھ رانی کھیت تحصیل میں بھو لیک کی جانچ کرنے کے لیے گئے اور ہم لوگ کیچی لوٹ آئے کیچی پہنچتے پہنچتے ہمیں کافی بلم ہو گیا تھا اس دن کافی شرددالو ماں کے درسن کے لیے کیچی آئے ہوئے تھے اس لیے ماں ابھی بھی درسن کچھویں شرددالو سے مل رہی تھی دیر سام جب ماں اپنی کٹیا میں آئیں تو سونی بینسن نے اس بھوکھنڈ اور دن بھر کی کارواہی کا پور بیورڑ میں نے ماں کو دیا پورتا برطان سننے کے بعد ماں نے دو تین بار مجھ سے پوچھا تو خوص ہے اب تو خوص ہے نا میں نے ماں سے کہا ماں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی سندر جگہ ملے گی اس دن پورا آسمان بادلوں سے چھایا رہا رات کے سمعے اچانک تیج ہواوں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تیج آندھی اور بجلی چمکنے کے کارڑ آچرم میں بجلی بھی چلی گئی آندھی اتنی تیج تھی کہ کمروں کے درباجے اور مندر کی گھنٹیاں آپس میں ٹکرا کر آباج کرنے لگیں ہوا کے بیگ سے کھڑکیوں کے درباجے آپس میں ٹکرانے لگیں اور ان پر لگے کانچ کے سی سے چکنا چور ہو گئے میں نے جلدی سے ممبتی جلا کر کچھ میں روشنی کی اس سمعے ہمارے ساتھ ایک نو ورشیہ بالک گوپال بھی تھا جس کو اس کے ماتا پتا جی نے ماں کے پاس آسرم میں رہنے کے لیے بھیجا تھا اس اندھیرے میں بھی دھیرے دھیرے جا کر گوپال ماں کے لیے ایک گلاس گرم دودھ لے کر آیا اس دن سونی بنشر کی یاترہ میں گوپال بھی میرے ساتھی تھا گوپال دودھ لے کر آیا تو ماں اپنے تخت پر بیٹھ گئی دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کر ماں نے گوپال سے پوچھا کہ اسے وہ جگہ کیسی لگی گوپال نے کہا کہ جگہ تو بہت سندر ہے بہار توفان ابھی تھما نہیں تھا بجلی نہ ہونے کے کارڑ چاروں اور اندھیرہ تھا ماں نے پھر پوچھا گوپال بتا اگر اس وقت رات میں تو اور میں اور دیدی وہاں ہوتے تو کیسا لگتا ماں کے پرسن کے اتر میں گوپال ایک دم بولا ماں بہت ڈر لگتا ماں نے میری طرف دیکھا اور بولی جیا بھول جاؤ اس جگہ کو تیرے پتا جی نے نینی تال میں تجھے جو جمین دی ہے وہیں ایک چھوٹا مکان بنا اس دن کے اتصاہ سے بھرے آنند اور حرش نے ایک اپرتیاست موڑ لے لیا تھا ابھی دن بھر کی تھکان مٹی بھی نہیں تھی کی میرے بچار اب دوسری دشا میں دوڑنے لگ گئے تھے اگلے دن ہی میں نے نینی تال پہنچ کر ماں کے آواز کے لیے اپنی جمین میں اپیوکت اس تھل کی خوج پرارم کر دی ہمارا پیترک آواز پرسادہ بھبن بھی اسی جائداد میں اشتت ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی ماں کی گریمہ کے انکول ان کے بششت آواز کا نرمار کیسے ہو پائے گا کافی سوچ بچار کرنے کے بعد بھبن کے نرمار کے لیے شرب اتتم اس تھل کا چہین کر آواز شک اور چارکتائے پوری کرنے کے لیے سبھی لوگ کام پر لگ گئے وہیں اپریل کا مہینہ تھا اور ہمیں جولائی مہینے تک ماں کے ایک آنتواس کے لیے آواز تیار کرنا تھا اس لیے میں تھوڑی چنتت ہو گئی تھی اس سال اتری بھارت میں مانسون جلدی آنے کا پوروان مان تھا اس جمین میں پہلے آڑو اور خومانی کا بگیچہ ہوا کرتا تھا تھا لمبی ہے آگے کی قتہ سبھی بھکتوں کو اگلے بھاگ میں شنائیں گے مہارات جی کی قتہیں شنینے کے لیے رچہ سوطر چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں اور لائک کریں گھنٹی بجانا نہ بھولیں کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیں جے نیب کروڑی بابا جی مہراج سبھی بھکت مل کر بولو شدی ماتا کی جے جے بولو نیب کروڑی بابا جی مہراج کی جے جے بولو